اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پولکر انسائٹ اور میں ہوں فروغ حنیف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حقوبت نے بجٹ پیش کر دیا ہے اور اس حوالے سے بہت دلچسپ خبریں سامنے آئی وہ خبر کچھ یوں ہے آئی ایم ایف نے نئے مالی سال کے افاقی بجٹ پر اتمنان کا اظہار کر دیا ہے آئی ایم ایف کے مطابق تین ہزار اروپے کی سب سیٹیز ختم کر دی گئی ہیں ساتھ ہی تنخواہ دار طبقے پر تو انکم ٹیکس کو جو ہے جی آلی میار کے مطابق کر دیا گیا ہے کاش کاش جو لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں آلی میار کے مطابق کاش یہ سہولیات بھی انہیں ملتی ہیں آلی میار کے مطابق یہاں تو صورتہ الوہ ہے کہ ٹیکس ناروے والے اور سہولیات ناروال والی اب اندازہ کریں اس سے اتمنان کا اظہار کر رہا ہے آئی ایم ایف کسی کو یہ احساس نہیں ہے کیا اس پہ اظہار اتمنان عوام نے بھی کیا ہے پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا کب ہم وہ وقت دیکھیں گے کہ جب ان کے بجٹ پر عوام اتمنان کا اظہار کرے گی عوام کہے گی کہ آہاں اب ہمیں علیف ملائے ہیں نجان حکومت علیف کس کا نام رکھا ہوا ہے اکسے سنتے تھے جمہوری کی تعریف کیا کی جاتی ہے جمہوری کی تعریف ہوتی ہے عوام کی حکومت عوامی نمائندوں کے ذریعے عوام کے لئے جو عوام کے لئے کام کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں جمہوریت وہ ہے جو آئی ایم ایف کی حکومت ہے آئی ایم ایف نمائندوں کے طرف سے آتی ہے اور آئی ایم ایف کے لئے کام کرتی ہے جنہوں نے تعریف کیوں کہ جمہوریت کی شاید ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ایک مول پاکستان بھی آئے گا مستقبل میں جا کے جہاں پر جس کو جو ہے وہ آئی ایم ایف چلائے کرے گا ہم ترقیہ ترمالی کی مثال تو بہت دیتے ہیں ٹیکس تو بہت لگاتے ہیں اس کو مطابق لیکن کبھی سوچتے ہیں کہ ہمیں سہولیات بھی ان کے انتابق دی جائیں ایسا کبھی کسی نہیں سوچا اس تک جو سرکاری شبہ جات ہیں ان کے لئے کوئی خاطر خواہ جو ہے اس بجٹ کے اندر بہتری کی جو ہے امید نہیں دلائی گئی پرائیوٹ سیٹر کو مزید چھوڑ دی جا رہی ہے دیکھا جائے تو آپ ہسپتال ہوں آپ کے تعلیم ادارے ہوں وہ صرف کمائے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ سرکاری اداروں کو بہتر کیا جائے سرکاری سکولوں کو بہتر کیا جائے سرکاری ہسپتال ہیں انہیں بہتر کیا جائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح سوچا جائے کہ کس طریقے سے عوائی بجٹ پیش کیا جائے بجٹ اس دن بہتر لگے گا جس دن یہ بجٹ ان لوگوں کے لے آئے گا جو لوگ دوائی کے پیسے تک افورڈ نہیں کر سکتے یہ بجٹ اس سے بہتر ہوگا جب یہ بجٹ کسان دوست ہوگا کسان کو سفر دی جائے گی کیونکہ جو ذراعت ہے وہ اہی چیز ہے جو آپ کی اکانومی گروپ میں بہت بڑا قدر آدھا کر سکتی ہے اور آپ کے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے آپ کسان کو سفر دی دیں کسان کے لیے آپ آسانی پیدا کریں ان کے لیے اس کو کھاد میں آپ سفر دیں بزلی مفس کریں اس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ ہماری معیشہ اپنے قوم پر کھڑی ہوتی ہے اور ہم یقینا کرزوں کے جو چنگل ہے اس سے بنجات پا لیں گے